اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر کریہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بہن بھیوں کی دونوں سے آپ کو بھیلتا ہے بلکل ٹھیک تھاک ہے فٹ فارٹ ہے تو یہ جو ہے نا دو بار پیچھے چلی گئی تھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں گے آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جہاں پہنو کچھ یہاں پاتے ہیں تو ہمیں یاد رکھیں ہی ہستے مسکراتے ہیں پھنوں کی طرح تو آج جو نا گرمی بہت زیادہ ہے اللہ پا خیر کرے کام بھی کافی سارے کرنے تو یہ جو ہے نا اس نے مجھے کافی دیر یہاں پہ اس نے سزا دیا پہلے میں آپ کے بھائی کے انتظار کرتی تھی لیکن آج جو نا آپ کے بھائی نے جو بار اسے پیچھے جانا پڑا آپ نے وہ نیو چینل پہ ویڈیو دیکھنی ہے اسی میں چابی بھول گئی تھی ساسوں میں کو دین گئی تھی پہلے چابی بھول گئی تھی پہلے کئی اور کام تا میں وہ بیگ بھی دھرکہ وہ بیگ بھائی بیگ اٹھانا تا بسم اللہ الرحمن الرحمن سبحان اللہذی صفر لنا حضا وما کنا لہو مقرنین واننا الہ ربینا لمن قلبون بیٹھو بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحمن یا نافیو یا نافیو یا نافیو یا حفیظ یا سلام فہنلی ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور رما دما ہے اپنے سفر کی طرف ہم شہر میں انٹر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ ہمارا شہر ہے اور آج گرمی ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور آج جائنا پھاٹک پہ بہت زیادہ رشتہ اور آگے بھی رشت لگ رہا ہے والیکم سلام و رحمت اللہ کیا حالا چاچو ٹھیک ہو کیتا گیا ہمیں اڈے اڈے کیتا ہاں جی تو فینلی ہم پہنچ چکے ہیں اسو بیوہ امہ جی کے گھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی کافی دفعہ ہم یہاں پہ آ چکے ہیں الحمدللہ اور شکر ہے کہ امہ جی گھر پہ ہیں بچے بھی گھر پہ ہیں ماشاءاللہ سے ہمیں یہ دیکھیں بیا چاچو ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش بہت دیں ماشاءاللہ 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 اسلام اللہ ماشاءاللہ 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 امہ انزم شامل سورپ شامل اللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اللہ تعالیٰ آپ کو سیجات کامل عطا فرمائے اچھا وہ گندم کی کٹائی جو کر رہی تھی اس میں سے کتنے گندم آئیہ ہے آپ کو کتنے دن کٹائی کرتی رہے دیر ہفتہ بھی یہ بچاری جو ہے نا گندم کی کٹائی کرتی رہی تین من اسے گندم ملیا ہے تین من کتنے عرصے کی ہو بھی یہ تو کچھ دن کی تین من زیادہ سے زیادہ اڑھائی تین منت کی ہو جائے گی چلے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی قدور فرمائے تو ہم اس لئے آئے ہیں آپ جو ہے نا اپنی آنکھ کا اپریشن کرویں ٹھیک ہے وہ الحمدللہ آپ کے لئے ہمارے بہن بھئیوں نے پیسے بھیجوائے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عجر عظیمت آفر میں اور یہ جو رقم ہے نا یہ ہمارے دو بھئی ہیں ایک مذہبی اور ایک جو ہے نا انہوں نے نام بتانے سے منع کیا ہے تو اس کے لئے خصوصا دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اسے سیعت کامل عجل عطا فرمائے وہ بیچارے تکلیف میں ہیں بیمار ہیں تو یہ آپ کے آنکھ کے اپریشن کے لئے ہیں اور باقی کے جو ہے نا باجی کمراز کے بیٹے ہیں رحیم حسن وہ دیئے ہیں جی وہ بسار اچھا یہ جو ہے نا یہ تھرٹی فائیف تھوزن اور فائیف تھوزن جو ہے نا وہ ہماری آہ باجی کمراز کے بیٹے جو رحیم حسن ہیں اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں عجر عظیمت آفر میں تو آپ اپنی آنکھ آپریشن کرویے ہیں ٹھیک ہے کالی کال آپ جائیں اور اس کا جو ہے آپ اپریشن کرویں اللہ تعالیٰ رحم سے بیٹھے تھے ہم سائی آئی تو انشاءاللہ کال امان جان ضرور تو سب نیا ہے آپ اپریشن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو سیت کاملتا فرمائے انشاءاللہ اپریشن بھی ہو جائے گا اور آپ کا خرچہ بھی ہو جائے گا آنے جانے کا اور بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اپریشن نہیں کرواتی میں جاؤں گی ادھر جو ہاں پہ کرو لیا سے وہ تو کافی دور ہے چلیں آپ کی مرضی کافی دور ہے وہ بھی خرچہ ہو جائے گا اگر ادھر جانے انشاءاللہ ہاں خرچہ ہو جائے گا انشاءاللہ چلیں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو سیت کاملتا فرمائے تو یہ زیادہ ہاتھ نہ لگایا کریں آنکھ کو ملویاں نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھیں چاچو کیا ہے ہاں بیٹا نہیں روتے نہیں ہے روتے نہیں ہے چلیں جی دعوں میں یاد رکھنا ہے باجی کمراز اور ان کا بیٹے رحیم حسن اور بھائی مظہر اور ایک بھائی ہیں جنہوں نے نام بتانے سے منع کیا ان کے لیے بھی خصوصاً دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے بلکل اللہ والے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ انہی کو توفیق دیتا ہے آپ جیسے ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں آپ کی ہلپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ چلتے ہم ٹائم کافی ہو چکا ہے تو پھر ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تک اسلامت رکھیں تے باس کل ہی کالوائیں تو آپ پڑا پریشن کر رہا ہے ہاں جاں 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 رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ ہاں سے ہم واپس آگئے اور یہ جو ہے نیو روڈ ہے یہ وہ روڈ ہے جس روڈ سے جو ہے نا ہم جاتے ہیں ہیڈ تو ہم سب عراج پہ تو یہاں پہ ایک بیوہ اممہ جی ہے وہ کب سے ہمیں بلا رہے ہیں تو ان کے پاس جا رہے ہیں ہم وہیں پہنچ کے پھر آپ سب سے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جی تو پیارے بہن بھئیو جہاں پہ ہم نے آنا تھا یہ وہ اممہ جی ہیں یہ ہمارے گھر پہ بھی گئی تھی اور جب ہم نے ان کو راشن دیا تھا رمضان شریف میں اور پہلے بھی ہم نے اس کی ویڈیو بنائی تھی بیٹی کی شادی کر رہی ہیں ڈیٹ فیکس نہیں ہوئی تھی تو اب جو ہے نا پھر ہمارے گھر پہ بھی گئے تھے ہم گھر پہ نہیں ملے تو پھر جو ہے نا ہمیں بتایا کہ وہ اممہ جی کافی دفعہ جو ہے نا ہمارے گھر کا چکر لگا گئی ہیں ہمارے گھر نے چاند کی بیش طریق کو آج کیا ہے چاند کی بیش طریق کو بیلکر 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 جو بات دی تینی کیا سوچ کے بعد دی لئی ہے بسمائے کہ اللہ دے سی اللہ پر چھوڑا ہے تو پہلے کوئی اسے مانو اگرہ کچھ ضرورت کی چیزیں تو لے لیتے نا پیار بین بھی ان کا جو ہے نا کمانے والا گھر میں مرد کوئی بھی نہیں ہے بیٹے آپ کے کتنے ہیں بیٹے چھوٹے ہیں دو بیٹے ہیں اور بیٹیاں بڑی ہیں اچھا دو بیٹیاں بڑی ہیں دونوں جوان ہیں اچھا ابھی ایک کی شادی کر رہی ہو اچھا تو کوئی بھی ضرورت کی چیز نہیں لی ابھی تک کچھ نہیں لیا مجھے بتایا کہ میں کیمرے کے سامنے بات اپنا نہیں کر سکتی اللہ تعالی آپ کی مدد فرم ہے ہماری دعا ہے اور یہ کمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا کمرہ ہے اور یہ بھی سلاب کے بعد دوہزار دس میں جب سلاب آیا تھا نا تو کسی انجوز نے بنا کے دیا تھا تو یہ پلیسر وغیرہ نہیں ہوا ابھی تک ویسے کا ویسا کھڑا ہے کیونکہ امم جی کا کمانے والا تو کوئی نہیں ہے بیس طریقہ رخستی ہے اچھا یعنی کہ دس دن رہتے ہیں شادی میں سے رخستی میں سے تو پیارے بہن بھئیو آپ سب سے گزارش ہے جو بھی مخیر حضرات ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو امم جی بہت مجبور ہیں یہ بیچارے جو ہے نا ضرورت مند بھی ہیں اور گھر میں مرد بھی نہیں ہے کمانے والا تو یہ خود جو ہے نا لوگوں کے گھروں کا کام وغیرہ کر کے اپنے بچوں کا چار بچے ہیں ان کا پیٹ پار یہ دو جوان بیٹیاں اور بیٹے دو چھوٹے ہیں اور اب جو ہے نا بیچاری نے کسی کی گندم کاتی ہے تو کچھ گندم مگرہ بنی ہے تو اس سے پھر یہ بچارے اپنا پیٹ بوجا کریں گے تو اللہ اس کی مدد فرمائے ہماری دعا ہے اور آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ جتنے بھی بہن بھئی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے آگے بھی شیئر کریں اور جو مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں تو اس امم جی کے بارے میں ضرور سوچیں تاکہ امم جی کے لیے کچھ آسانی ہو جائے اپنی بیٹی کا کچھ سمانہ وغیرہ ضرورت کی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ لے لے کیونکہ ہر ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو ضرورت کی چیزیں دیں سمان وغیرہ دیں لیکن امم جی بہت مجبور ہیں پریشان ہیں ڈیٹ بھی فکس ہو چکی ہے لیکن سمان وغیرہ ابھی تک نہیں لیا تو امم جی یہ کچھ پیسے ہیں یہ باجی کمراز کے بیٹے ہیں میں رہیم حسن ان کی طرف سے تو انہیں واستے دعا کرے سوچا دعا کریں انشاءاللہ جو ہی تری بیٹی دے شارد کوئی انتظام تھیا تا انشاءاللہ سا خود آسو اسمان شمان ڈیڑھا اسے انشاءاللہ گین کے اسا ترے گھر والا والا سو دعا تو کریں انشاءاللہ اگر کوئی انتظام ہو گیا نا تو ہم ضرور پہنچیں گے آئیں گے آپ کے پاس آپ پریشان اللہ تعالی سے دعا کریں باقی ہماری تو کوشش ہے ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا باقی سب بہن بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور کوشش کریں گے اللہ تعالی کے جو پیارے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ کے لئے ضرور سوچیں گے کوئی اللہ تعالی کی ذات انتظام ضرور کرے گی نماز کے بعد جو ہے نا اللہ تعالی سے دعا کیا کریں سب کچھ دینے والی اللہ تعالی کی ذات باقی انسان کو کوشش ہی کر سکتا ہے تو بس دعا کرنی ہے اگر کوئی انتظام ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور رہیں گے ٹھیک ہے ہمانی کہہ رہی ہے کہ میں پہنچ وقت نماز پڑھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی کوئی سبب بنا دے میری بیٹی کیلئے جو ہے نا کچھ نا کچھ آجائے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات ضرور سبب بنا دے بھی بیٹی کہتی ہے کہ آپ دعا کریں میرے لئے کچھ سبب بن جائے کیونکہ جب بیٹی سسرار میں جاتی ہے نا ہمارا جو علاقہ یہ دیاتی علاقہ ہے کوئی برطنگرہ نہ ہو تو پیچھے باتیں کرتے رہتی ہیں ہاں بلکل پھر باتیں سننے پڑتی ہیں بیچاری کو اللہ تعالی کی ذات سبب بنا گا یہ سمانی ہے بہتری فرمایے گا اللہ تعالی بہتری فرمایے گا چلیں انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات سے مانگتی رہے انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی کی ذات سبب بنا دے گی ٹھیک ہے چلیں اب ٹھیک ہے ماجی دعاوں میں یاد رکھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آیا جائے اللہ حافظ پتہ کرنا علاقے میں سے کوئی بچڑا وغیرہ آپ جو ہے دیکھنا پھر جو ہے ہم لیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے دیکھتے ہیں اسے تو جی بچڑا جو ہے یہاں پہ کھڑا ہے اور امہ جی ہمارے ساتھ ہی ہیں ان کی ویڈیو تو ہم نہیں بنا سکتے یہ دیکھیں جی یہ بچڑا ہے ماشاءاللہ اور اس کی قیمت کا بھی ابھی پتہ نہیں ہے یعنی کہ بیوپاری وغیرہ نہیں لگایا قیمت جو ہے نا پھر وہی لگاتے ہیں تو یہ بچڑا ہے چلیں گے پھر جو ہے نا اس کا مول ریٹ وغیرہ لگوائیں گے دیکھانے اس کے طètres نا پھر ان کو زیرا42ہ چلیں گے پھر جو ہے موسیقی جیدہ پیارہ بہن بہیو الحمدللہ ہم گھر پہ پہنچ گئے اور موسم بہر کافی خراب ہو چکا ہے بادل آ چکے اور ریم جیم بھی شروع ہو چکی ہے اور آج بھی کافی سارے کام رہ گئے ہم وہ مسجد پہ بھی نہیں پہنچ سکے کیونکہ موسم خراب ہو رہا تھا اور تختی لگانی تھی وہ جو بازی شہین کا واتر پم لگایا تھا وہ رمضان شریف میں الحمدللہ واتر پم لگ گیا تھا لیکن ابھی تک جو ہینا اس کی تختی لگانی ہے اور میسن جو ہینا وہ بھی چلے گئے تھے سیزن تھا نا تو اس کا سین وغیرہ بھی ابھی بنانا ہے تو انشاء اللہ تعالی وہ بھی آپ بنائے گے تو فریعت ہے یہ آسکڑ ہوئے ہیں تو اللہ تعالی سب کو عجر دے جتنے بھی بہر بہر مرسا جڑے ہوئے ہیں اور دوسری مسجد الحمدللہ شاجہ سسر کی وہ بھی انشاءاللہ کام شروع کریں گے اس مسجد کا کام کمپلیٹ کر کے کیوں کہ میں سب وہ ہی ہے جو اس مسجد کو بنائے گے پھر بعد میں جو ہے نا شاجہ سسر کی جو مسجد انہوں نے کہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے اللہ تعالی سب کو عجر دے جتنے بھی بہر بہر بھی اس میں اسہ شاہ رہے ہیں اللہ تعالی کی ازار سب کو بہت بڑا درجہ دعا کریں گے اس ویڈیو کو همیں یہی پر ہٹ کر رہے ہیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر کاروالی ویڈیو میں زندگی باقی دھوام میں رکھنا ہے اللہ حافظ